جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیکٹر میں روپائی کے لیے آپ کو ایک بٹا دس حصہ یعنی ایک ہزار وگ میٹر میں نرسری تیار کرنی ہے اس کے لیے بیج کی ماترہ جو ہماری سنکر دھان ہے اس کی تھوڑی کم ہوتی ہے اٹھارے سے بیس کلوگرام بیج ایک ہزار وگ میٹر میں پوہ جاتا ہے اور اگر مہین قسم ہے کوئی باسمتی کی قسم ہے تو اس کے لیے بیس سے پچیس کلوگرام بیج اور اگر موٹا دھان ہے آپ کا تو پچیس سے تیس کلوگرام بیج کی ضرورت ہوگی کسان بھائیو جروری ہے کہ آپ اس بیج کا اپچار کریں کیونکہ بیج اپچار کرنے سے آپ دھان میں لگنے والی کئی بیماریوں سے بس سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم سوست بیج چھاٹتے ہیں اس کی چھٹنی کرتے ہیں تو ہم یہ چھٹنی دس پرتیشت نمک کا گھول بناتے ہیں اس کے لیے آپ دو کلوگرام سامین نمک جو سادہ نمک بجار میں ملتا ہے وہ لے لیں اور اس کو بیس لیٹر پانی میں گھول دیں اس کے بعد یہ گھول آپ کا تیار ہو گیا اس میں آپ دھان کا قریب بیس کلوگرام بیج ڈال دیں اس میں ڈال کے اس بیج کو آپ دیکھیں گے کہ جو سوست بیج ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور جو ہلکا اور تھوثا بیج ہوگا وہ اوپر آ جائے گا تو اس بیج کو آپ جو خراب بیج ہے اوپر آ گیا اس کو الگ ہٹا دیں آپ کا بیج ہے اس کو آپ اس نمک کے گھول سے اپچارت کریں اور اس کے بعد تین چار بار اس کی دھولائی کرنا جروری ہوتا ہے کیونکہ اگر نمک آپ کے اس میں افشیس رہ گئے تو ٹھیک نہیں ہے اب ہم اس کا ففون ناسی اور جیوانو ناشی دواوں سے اس کا اپچار کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو باوستین دوائی لینی ہے دس گرام ماترہ اور ایک گرام اسٹرپٹو سائیکلین لینا ہے اور پرتی دس لیٹر اس کو ملانا ہے یعنی دس لیٹر میں دس گرام باوستین اور ایک گرام اسٹرپٹو سائیکلین آپ گھول بنا لیں اور ضرورت کے حساب سے جتنا گھول آپ کو چاہیے بیج کے حساب سے آپ اس گھول کو بنا لیں اور اس گھول میں آپ اپنے بیج کو ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد چوبیس گھنٹے تک اپنے بیج کو اسی گھول میں پڑا رہنے دیں چوبیس گھنٹے بعد آپ اس بیج کو نکال لیں اس گھول سے اور کسی ٹاٹ یا بورے پر اس کو چھایا دار اسطان پر بچھا دیں اور بیج اس کے اوپر ڈال دیں پھر اس کے اوپر بھی ایک ٹاٹ کا بورہ ڈال دیں اور دھیان رہے کہ بیج ہمارا سوکنا نہیں چاہیے اس میں سمیں سمیں پر چھڑکاو پانی کا چھڑکاو ہلکا فوارے سے یا ویسے آپ کو کرتے رہنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے چوبیس سے چھتیس گھنٹے بعد بیج میں انکورن شروع ہو جائے گا اور دھیان رہے کہ ہمیں اس انکورت بیج کو اپنی کیاریوں میں بونا ہے